السلام علیکم رسپیکٹر بیوز میں ڈاکٹر محمد انساری اسسسٹنٹ پروفیسر آفیدیاٹریکس اور آج میری ویڈیو خصوصاً ان پیرنٹس کے لیے ہے جن کے بچے چار ماہ سے لے کے ایک سال کی عمر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ چار ماہ سے لے کے ایک سال کی عمر تک کے بچوں کو کن چیلیجز کا سامنا ہوتا ہے اور پیرنٹس کیا گلتیاں کرتے ہیں ان کی اس جگہ پر پرورش میں کے بچوں کو نقصان ہو جاتا ہے بچوں کی گروہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بی بی تقریباً تین چار ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں بچے میں ماں کی طرف سے ملنے والا آئرن اور ایمیونو گلوبلنز یعنی جو ماں کی طرف سے خون کی ڈرپ ملی ہوتی ہے اس بچے کو جو طاقتیں ٹرانسمنٹ ہوئی ہوتی ہیں بچے کو وہ آئسہ آئسہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے بچے میں وائٹیمنز کی کمی ہو جاتی ہے بچے میں کمی ہو جاتی ہے منرلز کی اور بچے کو زیادہ غزائیر چاہیے ہوتی ہے اپنے بزن کے حساب سے زیادہ دودھ چاہیے ہوتا ہے جو کہ بچے کو اس ٹیج پہ نہیں مل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس ایک تو اس ٹیج پہ پیرنٹس کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو فارمیلہ دودھ سے ہٹا کے اس کو بینس گائے یا بکری کے دودھ کی اوپر ڈال دیا جائے بینس گائے یا بکری کا دودھ جو ہے سارے بچوں کو موافق آ جاتا ہے لیکن کچھ بچوں کو ایسا ہوتا ہے کہ موافق نہیں آتا ان بچوں کو اس دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے اور سو فیصل بچوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس دودھ میں موجود وائٹیمن ڈی کی کم مقدار کرشم کی کم مقدار آئرن کی کم مقدار بچے کو غزائی طور پر پیچھے لی جاتی ہے پھر اس سٹیج پر بچوں کو ویننگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے ویننگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو ویننگ سے مراد ہے کہ ٹھوس گزاؤں کا انٹروڈکشن کرنا ہوتا ہے چار ماہ سے چھ ماہ کے درمیان کسی بھی وقت آپ یہ ٹھوس گزاؤں کا آغاز کر سکتے ہیں چار ماہ سے چھ ماہ کے درمیان کی عمر میں جب ٹھوس گزائیں نہیں ملتی بچے کو اور عام طور پر دودھ کے ہی ملک فیڈ کے اوپر ہی بچہ چلتا رہتا ہے اور والدین جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے والدین کیلئے اس عمر میں بچے کو دودھ سے ہٹا کے آج سیستہ ٹھوس گزانے شروع کرنا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینسیو میکانیزم بنایا ہے جس کا نام ہے ماؤدنگ ایک اچھا میکانیزم جو ہے نیچرلی دیا ہے بچے چیزیں اٹھا کے موں میں ڈالتے ہیں تو اس ماؤدنگ فینامنا کو پیرنٹس کو اپنے اڈوانٹیج میں استعمال کرنا چاہیے کہ اس وقت بچے کو کھانے پینے کو چیزیں دیں جس وقت وہ چیزیں خود اٹھا کے اپنے موں میں ڈال رہے ہیں انس کو سپون کے ساتھ دگا کے اس کو دیں تاکہ وہ اس کو سکھ کریں اس کو اس طرح کی تھوڑی سکھ چیز دیں جو کہ فورن سے اس کے موں میں ٹوپنا جائے جیسے نکوریس ہے نان کا ٹکڑا جو سائٹ والا نان کا ہے یا روٹی کا جسے بچہ چبائے گی اس کو جو ہے وہ ماؤدنگ والا فینامنا اس کا جو ہے ماؤدنگ والی ڈیزائر بھی اس کی پوری ہو اور وہ اس کو چبائے اور کھائے بھی آئیسا آئیسا تو اس سے فائدہ ہوگا بی بی پھر اس پروسیس کے دوران اسی ایج گروپ میں جب ماؤدنگ کا فینامنا آتا ہے اور ماں کی طرف سے ملے ہوئے امیونو گلوبلنز بچے میں ملکل کم رہ جاتے ہیں بچے میں قوت مدافعت کی شدید کمی ہو جاتی ہے اس قوت مدافعت کی شدید کمی کو دور کرنے کے لیے بچے کو اپنی ایمونٹی ڈیویلک کرنے ہوتی ہے اس میں حفاظتی ویگسینز کا بھی رول ہے اس میں اچھی وزا کا بھی رول ہے اس میں اچھے دودھ کا بھی رول ہے اس میں اچھی نشو نمہ کا بھی رول ہے اور اس میں جراسیم سے حفاظت کا بھی رول ہے اگر بہت سارے جراسیم آ جائیں گے تو پھر بھی بیماری ہو جائے گے جو جراسین تھوڑی مقدار میں آئیں گے تو وہ کوتر مدافعت پیدا کریں گے اگر بچہ جو ہے وہ مولدن کا فنومنہ کر رہا ہے اور گندی چیزیں موں میں ڈال رہا ہے تو پھر اس کو یہ ہوگا کہ بار بار اس کا پیٹ بھی خراب ہوگا امینو گلابلنز کیا ہوتے ہیں امینو گلابلنز پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ ماں کے خون سے بچے کو ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں امینو گلابلنز جی ٹائپ ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں اور امینو گلابلنز ایم بچہ اپنی خود بناتا ہے لیکن امینو گلابلنز جی جو ہے وہ لانگ ٹرم امینوٹی دیتی ہیں اور امینو گلابلنز یہ ماں کی طرف سے بچے کو ٹرانسمنٹ ہو جاتی ہیں اور یہ تین سے چھ مہینے کی عمر تک بچے کی حفاظت کرتی ہیں چھ مہینے کے بعد سے بچہ ایک سال کی عمر تک جو ہے وہ بہت زیادہ بلنریبل ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی اپنی امینو گلابلنز اچھے طریقے سے نہیں بنا پا رہا ہوتا اس ڈیزیز کو یا اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپو گیما گلوبلنیمیا آف انفیلزی گیما گلوبلنز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں بچوں میں اور اس وجہ سے تھوڑے سے بھی جراسین بہت جلدی اثر کر جاتے ہیں بہت جلدی انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اس سٹیج پہ اگر اس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیے جائیں گے بچے کے ساتھ اس کا دودھ بدل کے اس کی ویننگ جو ہے وہ ابنومل طریقے سے کر کے یا بہت دیر سے ویننگ کر کے پھر بچے کو بہت نقصان ہوگا خون کی کمیہ اگر کمیہ اگر اس کی پوری نہیں کی جائے گی آئرن کی سپلیمنٹس نہیں دیے جائیں گے اگر وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس نہیں دیے جائیں گے تو اس بچے کو ارپیر ایو لاؤس ہوگا والدین چھ ماہ کی عمر تک بچے کی گروہ دیکھتے ہیں اچھی ہے اس کے بعد پھر بریس ملک بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پانچ چھ ماہ کی عمر سے اور پھر جو ہے وہ جو فارمیلا فیڈ ہے اس کو بھی ڈس کنٹینیو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو کھلے دودھ کے اوپر لے ہیں کھلا دودھ جو ہے وہ بچے کی ضروریات پوری نہیں کرتا منرلز کی وائٹیمنز کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے بچے کو مطافیت بھی برابر نہیں بنتی بچے کو بہت ساری ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں اور جب سال کی عمر پہ بچے کا وزن کیا جاتا ہے تو چھ ماہ کی عمر کی نسبت سال کی عمر پہ بچے کا ویڈ تھوڑا سے انکریز ہوا ہوتا ہے یعنی کلو انکریز ہوا ہوتا ہے یا جو ہے وہ ڈیرھ کلو میکسیموم انکریز ہوا ہوتا ہے پھر پیرنٹس کہتے ہیں دوکٹ صاحب چھ مہینے پہ تو یہ بہت اچھا تھا چھ مہینے پہ اس کا وزن آٹھ کلو ہو گیا تھا لیکن ابھی سال کی عمر پہ آگے بچے کا وزن جو ہے وہ تقریبا ساڑھے آٹھ کلو ہے صرف صرف نو کلو ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ چھ مہینے اس سے سال کے درمیان بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے جاتے ہیں بچوں پہ پھر نئی چیزوں کا جب انٹردکشن ہوتا ہے تو وہ بھی باز وقت بلکل بے ترتیب طریقے سے جو ہے وہ ٹھوس گزاؤں کا انٹردکشن کیا جاتا ہے بچے کی گزاؤں میں ایک ایک گزاؤں ہر ہفتے یا ہر پانچ دن کے بعد ہر پانچ دن میں ایک گزاؤں آپ ایٹ کریں چار ساڑھے چار پانچ ہفتے کی عمر پہ سٹارٹ کریں اور ہر پانچ دن کے بعد ہر سات دن کے بعد ایک گزاؤں کا ایڈیشن کریں آپ بچے کی ڈائٹ میں